موسیقی 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 سلام علیکم سلام صاحب آج آپ نے واق کے سلسلے میں واق کی ایک اپنا علودگی میں سمجھوں گا اس سے بڑی بھی علودگی کیونہی جب آپ کی زراد تباہ ہو جائے جب آپ کی جو زمینیں ہیں اس سے بنجر ہو جائے جب آپ کی تمام زندگی کے جو معاملات ہیں وہ زہر علود ہو جائیں تو یہ آج کیسے اس طرح یہ حکومتی سطح پر آپ کو اس کا کوئی پیغام ملایا کیا سمجھتے ہیں جی اگزشتہ دینوں جب ہماری میٹنگ راجہ فاروق عیدر خان صاحب وزیراعظم زاد کشمیر سے ہوئی تو انہوں نے بھی علودگی کے حوالے سے یہ پیغام دیا کہ آپ بھی اپنے اپنے شہروں میں اس حوالے سے کام کاج کریں تو میں نے اپنے منسٹر جناب مسعود خالد صاحب سے بھی اس حوالے سے مشورہ کیا اور انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ پہلے بنیادی سٹیپ جو ہے وہ اٹھائیں تو اس طرح القیل ورن ڈڈیال سے اس مہم کا آغاز ہوا اور اس مہم میں سکول کے بچوں نے سیول سوسائٹی نے انجمن تاجروں نے پریس کلب نے تمام لوگوں نے شرکت کی ہے اور یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی ہم اس چیز سے نقصان اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پہلا قدم ببرکت قدم ہوگا اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی اور پلاسٹک بیگ سے انشاءاللہ تعالی ہم اس ڈڈیال کو پلاسٹک فری بنا کے دم لیں گے اور آئندہ چند دنوں میں میری یہ مہم ہوگی کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے لوگوں میں تقسیم کریں کپڑے کے بیگ اور دوسرے جو ری یوزیبل بیگ ہیں وہ دکانداروں کو ہم کہیں کہ آپ ری یوزیبل بیگ استعمال کریں یہ ڈڈیال ہمارا بڑا خوبصورت شہر ہے یہ بڑا خوبصورت خطہ ہے یہاں شہر کے اندر بے شمار آزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے جو ہے وہ جاتے ہیں تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور جب لوگ پلاسٹک کا بیگ استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی بیماریوں کا موجب بنتا ہے اور یہ پلاسٹک بیگ سب سے بڑی جو موزی مرض ہے کینسر اس کا جو ہے یہ مورک ہے اور میں یہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی سیول سوسائٹی سے اپنے شہریوں سے اپنے سکول کے بچوں سے باقی لوگوں سے مل کر اس کے خلاف ہم ایک بازابتہ مہم چلائیں